ایک نبی سالہ بزرگ ماں کو ایک اپنے ہی بیٹے نے نکالا گھر سے باہر جی بالکل دراصل یہ پورا معاملہ جو ہے وہ رجوری کے تریاتھ کے متھانی ایریے سے ہے جہاں پر ایک بیٹے نے اپنی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا زمین جائیداد کے لیے اپنے گھر سے جو ہے وہ باہر نکال دیا اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے مل کر دراصل ان بزرگ کا نام جو ہے بیگم جان وائف آف شاہ محمد ہے جن کے نہ تو اپنی اولاد ہے اور نہ ہی ان کا کوئی گھر میں اور ہے بلکل اکیلے تھے انہوں نے ایک بچے کو پال پوس کر بڑا کیا تاکہ ان کا وہ سہارا بن سکے اپنی زمین جائیداد بھی جو ہے وہ اس کے نام کر دی لیکن اس کی شادی بھی جو ہے کروائی دو شادیاں انہوں نے کہایا کہ اس کی کروائی ہیں انہوں نے لیکن پھر بھی ان کو گھر سے باہر نکال دیا لوگوں سے مانگ مانگ کر انہوں نے اس کی شادی کروائی تھی شادی کروانے کے بعد بیوی سے مل کر اس نے ان کو گھر سے باہر جو ہے وہ دردر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا اس وقت یہ انصاف کی گوہار لگا رہی ہیں رجوری ایڈمیسٹیشن سے اور یہاں پہنچے ہیں ڈی سی آفیز رجوری میں یہاں ان کے بھائی ہیں ساتھ میں اور یہ وہ خود ہیں یہ وہ بزرگ ماں ہے جس کو بیٹے نے گھر سے باہر نکالا ہے سیدھا ان سے بات کریں گے ان سے بھائی سے ان کے جو بھائی ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ آخر ایسی کیا نوبت آن پڑی تھی کہ ایک بیٹے کو اکھر پال پوسٹ کر مانگ کر شادی کروائی اور اسی نے گھر سے باہر نکال دیا اس خبر میں ایک ماں جو ہے اس کی عمر نبے سال ہے نہ تو اچھے طریقے سے وہ چل سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں نہ اچھے طریقے سے وہ سن سکتی ہیں ان سے بات کریں گے جی تم دستوں کے مسئلوں ہیں تھارو پورو جڑو مسئلوں ہیں وہ کئے ہیں کتنی زمین ہیں کد تم نہ کرو بار کریں گے میں اسے نہ دی چی تھی نہ کوئی جی چھے پھر وہ میرو سکو نہیں ہوئی ٹھیک چھے نہ کوئی دے مون سام تو نہیں دے الاغ ہو جائے دے ٹھیک ہے ہاں ہاں زمین ساری اس سے کہیں نہ آبر ہے نہیں ہاں ہاں نی ہاں ہاں زمین آہ بھین چھوڑی بڑھوں پلہ جڑا میرا تھا اندر نہیں رین دیتا بھگا گیا بڑھوں کس را گزارہ کرے تو مانگیا کریں بلکل انہوں نے بتایا کہ ان کو جو ہے وہ گھر میں نہیں آنے دیتا ہے وہ اس کی بیوی اور وہ دونوں جہاں گھر میں نہیں آنے دیتا ان کے بائی سے جو ہے وہ مزید جنکاری جو ہے وہ حاصل کریں گے آپ بتائیں کہ آخر پورا ماملہ جناب ایک مانگ کر کے بچوں آنے ہوں وہ پالے ہو اس کی دو شادی کرائیں تو وہ اسنا بچوں نہیں کار میں کھڑن دیتا ہے میں اس دن فون کیوں اندو منڈا نے کہ ایک بھانکوڑا تیری بین ٹٹھی ہویا آگا لے جا تو وہ واروں چاکے سٹی وہ واروں تنا کھڑن دیتا ہے کہ یہ مر جائے گی آنے تو مطلب آمیت نہیں رین دیتا اس نے کیوں کہ میمبر منڈو تو تو رات ہی رات دین دے دو دن میں آنے لیتا ہے رات مار گی ہوں زمیوار آمیتو گھڑی لے گا گیا اگر یا اس لواراں کار تھی آنے تکی سنی ہو تو اسنا سرپینچ لاکہ کو جڑو اس کا آنے رپورٹ جا کی کہ یہ یہ ماملہ ہو ہے وہ دوہ جڑو میمبر منڈو تو وہ جڑو اسنا میں آنے کیوں چونکہ دارنی جڑی تھی وہاں بھی آگئی آنے پھر اس کی جڑی بھائی ٹوٹی بھی ٹا رہی تھی اس میں جا سرپینچ نے دیسے ہو کہ دیکھ اس کی آلت اس میں کتوں نہیں رہتے تو کسے رہ سکے اس کا بری آلت ہے دیوار روڑی میں بری لات یہاں روڑ میں منگے کوئی دس دیا پانچ دیا بھی دیا آنے گا اپنوں کو زارو کر رہا یہاں وقتی کپڑا ہے یہ کسی نے دیتا ہے تو اس کا جڑا جو بھوٹ ہے یہ ادھا کٹیا تھا بری آلت کنڈیشن مانے یا تو آنے سرپینچ اگر رپورٹ دی تھی کہ تو دیکھ لے اس کی کنڈیشن اور اس سرپینچ نے خود جانے گھڑی میں بسا لی تو ہم دو طرح بندہ تھا لے گایا تالہ بھی اس کا کئی باہر توڑیا انہیں کئی باہر کمرہ میں بٹھا ہے تو وہ پلائی توڑی انہیں تو بہت ترسہ کیا تو یہ ہے بھی ڈوری ہے گال جڑی ہے نہیں کر سکتی اس نے باستہ مارا نال اس بڑی کا بارہ میں انصاف ہونے چاہیے جوڑی کس طرح پوچھے تھا ڈیسی صاحب کا ماری خواہش ہے کہ انصاف ہونے چاہیے آہ ڈیسی نارس صاحب ماری یا خواہش ہے کہ انصاف ہونے چاہیے اس واسطہ ہے اور ایک ماں بین گا پیٹوں میں جڑو سرپینچ پینچ تھو سا دیتو تھا رہا اس نے سا دیتو ہمارو انہیں کو تم لے جاؤ میری اگوائی ہے تم لے جاؤ تم انہیں کو یا مار گیا داب شوڑنگا جندی رہی مینہ نے مڑا ہے دس سن تیاری مڑا ہے اس کی زمینے پہ ہی مڑے آگئے زمین اس کی انہ کی جڑی زمین ہے وہ تو واقعی اتنی ہے بچوہ یہ کنال دس ہے بڑی لگی گئی ساری اس مڑا نام رہا ہے وہ سب شاپ گیا تھا انکال کل دوری اس کے جڑا تھا وہ تڑھاتا رہے ہیں اس کو لوں ملکی زمین ہے بلکل آپ نے ان کی کہانی جو ہے وہ سنی ہے اور مقتصر سی کہانی تھی ان کی کہ ایک چھوٹے سارے بچے کو جو ہے پال پوس کر اتنا بڑا کیا لوگ اج کل جو ہے اپنے بیٹوں کی ایک شادی کروانے سے جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے مانگ کر لوگوں سے گزارہ کیا ہے اور دو دو شادیاں اس کی جو ہے وہ کروائی ہیں لیکن پھر بھی اس نے اس نلائک بیٹے نے ان کو گھر سے جو ہے وہ باہر نکال دیا ہے اس بیٹے کے لیے انہوں نے اتنا کیا لانت ہونی چاہیے ایسی اولاد کے اوپر ایسی اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو سنبھال نہیں سکتی ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بیوی کے ساتھ مل کے اپنے ہی ماں باپ کو جو ہے وہ گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں آج ایک بوڑی ماں جو ہے وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اپنے گھر سے ہی اس کو باہر نکال دیا ہے آج ڈی سی آفیس کا ڈی سی آفیس پہنچے ہیں یہاں پر ڈی سی صاحب کے پاس بھی اور سس پی صاحب کے پاس بھی جائیں گے ہمیں بھی امید ہے کہ جو ہے ان کی سنوائی ہوگی اور ایسے جو ایسا جو بیٹا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کڑی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ آنے والے ٹائم میں جو ہے اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے دس بر سوچے کہ دس بر وہ سوچے کہ آخر اگر ہم کریں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا ہمیں بھی امید ہے ہماری پولیس سے ہماری ایڈمیسٹیشن